بسم اللہ الرحمن الرحیم جن لوگوں نے دسمبر سے پہلے پہلے فول ریڈا کی LLC بنوائی ہے نا ان لوگوں نے اپنی LLC کو رینیو کروانا ہے اگر آپ نہیں کرواتے تو آپ کو پنیلٹی پڑے گی اور جو رینیوبل ڈیٹ ہوتی ہے دیکھیں ہار سٹیٹ کی نا رینیوبل ڈیٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے ہار سٹیٹ نے کوئی نہ کوئی منت ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے اس منت جو نا وہ رینیوبل کروانی ہے تو جن لوگوں نے دسمبر میں یا دسمبر سے پہلے پہلے LLC بنائی ہے جو کہ آرٹیکل آف آرگنائزیشن ہوتا ہے اس کے اوپر ڈیٹ مینشن ہوگی کہ آپ نے یہ LLC کب فائل کی ہے اگر تو وہ دسمبر ہے یا دسمبر سے وہ پہلے کی ہے تو آپ نے اس کو رینیو کروانا ہے تو رینیوبل جو ڈیٹ ہوتی ہے فول ریڈا کی وہ فرسٹ جنوری سے لے کے فرسٹ مائے کے بیچ میں ہے مطلب اپرل کے اندر اندر آپ نے اس کو رینیو کروانا ہوتا ہے تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ میں سے کچھ شہزادے اور شہزادیاں وہ یہ کہتی ہیں سر آپ نے پہلے نہیں بتایا تھا مطلب یہ کہ آپ ٹائم کے اوپر میں بتا رہے ہیں کہ رینیوبل ڈیٹ ہے ایون کے سٹیٹس بھی بھر سب کے اوپر لگاتے ہیں تو لوگ بڑے ایسے ہیں وہ یہ کہتے ہیں سر آپ نے فوراں بتا دیا آپ پہلے بتا دیتے تاکہ ہم بندوں کو اس کر لیتے رینیوبل جو فی ہے وہ 138 ڈالر ہے فول ریڈا کی اینوبل یہ آپ نے پہ کرنی ہوتی ہے اور یہ جو اینوبل یہ آپ نے پہ کرنی ہے وہ جنوری اور ماہ کے بیچ میں آپ نے اس کو رینیو کروانا ہے اگر تو آپ نے جنوری کے اندر فول ریڈا LLC بنوائی ہے تو پھر آپ کو رینیوبل کروانے کی ضرورت نہیں ہے اب اگلے سال جنوری کے اندر کرواؤ گے اگر آپ نے دسمبر میں LLC فائل کی ہے دسمبر میں آپ کو آرٹیکل جو آرگنائزیشن bonsی ہوا ہے تو آپ نے رینیو کروانی ہے اپنی LLC ٹائم کے اوپر اگر نہیں کرواتے تو پنیلٹی پڑے گی اچھی خاصی آپ کو تو فلریڈا 138 ڈولر ہے اور باقی جو اکانٹڈ ہوتا ہے وہ سروس چارجز جو ہوتے ہیں وہ چارج آپ کو کرتے ہیں تو ایک مہینہ ابھی اس میں پڑا ہوئے تو آپ نے بندوبست کرنا ہے اگر آپ نے LLC کو کانٹینیو کرنا ہے تو آپ کو رینیوبل کروانی پڑے گی وہ لوگ جن لوگوں نے دسمبر یہ دسمبر سے پہلے بنائی ہوئی ہے تو آپ لوگوں کو نوٹس بھی آیا ہوگا تو نوٹس میں یہ منشن ہوتا ہے جنوری اور ماہ کے بیچ میں آپ نے یہ کروانی ہے اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ میسج کرتے ہیں سر نیلے ریٹن کا کیا کریں چھ مہینے ہوگئے ہیں آٹھ مہینے ہوگئے ہیں اور چار مہینے ہوگئے ہیں میں نے بزنس نہیں کیا لیکن LLC میں نے بنائی ہے سیلر پرمنٹ میرے پاس ہے تو کیا مجھے نیلے ریٹن رپورٹ سابمنٹ کروانی پڑے گی طرف سے نوٹس آتا ہے میل کے اوپر تو آپ نے اس کی مطابق جو نیل ریٹن ہوتی ہے نا بیسیکلی اس کا بھی نوٹس آپ کو ریسیب ہوتا ہے تو اس کی مطابق آپ نے وہ بھی سامیٹ کروانا ہوتا ہے ان کی ایسے اگر وہ نہیں کرواتے تو اس میں بھی مسئلہ مسائل ہوتا ہے اکثر لوگوں کو نوٹس آئے ہوتا ہے پنیلٹی کے اسی لیے آپ نے پتہ کیا کرنا ہے اگر آپ نے LLC بنائی ہے بزنس کرنا ہے ابھی نہیں کر رہے لیکن ان فیوچر آپ نے کرنا ہے تو اس LLC کو مینٹین کریں اس LLC کی نیل ریٹن کو سامیٹ کروائیں ٹائم کی اوپر جب بھی نوٹس آتا ہے رینیوول ڈیٹ ہوتی ہے ہر LLC کی اپنی ڈیٹ ہے سٹیٹ نے کچھ منت ڈیسائیڈ کی یہ ہوتے ہیں اسی منت آپ نے وہ رینیو کروانی ہوتی ہے جیسے فلوریڈا کی جنویڈی ٹو مئی ہے اور ٹیکسز کی الگ ہوگی ویومنگ کی الگ ہے مطلب ہر سٹیٹ کی اپنی ہے تو اس مہینے آپ نے کرنا ہوتا ہے پاس ایک مہینہ ہے بندوبست کرو اگر آپ نے اپنی LLC کو کنٹینیو کرنا ہے آپ نے ان فیوچر بزنس کرنا ہے تو آپ ایک مہینہ آپ کے پاس ہے بندوبست کرو ایک سو ٹھتیس ٹولر آپ نے فی بے کرنی ہے اور اس کے علاوہ سروس چارجز ہوں گے جو بھی آپ کو جو بھی آپ کی LLC کو رینیو کرے گا وہ آپ کو چارج کرے گا ایک ممولی سی اماؤنٹ ہے تو آپ یہ نمبر دیا ہوئے آپ کانٹینیو کر سکتے ہو وہ تمام لوگ جن لوگوں نے LLC بنائی تھی فلوریڈا کی جنوری سے پہلے وہ دسمبر ہے وہ نومبر ہے اکتوبر ہے ستمبر ہے کوئی بھی منت ہے وہ اپنی LLC کو رینیو کروائیں گے ایک مہینہ بھی آپ لوگوں کے پاس ہے اپرل کا ایک سو اٹھتیس ٹولر ہے تو ویڈیو کیوں بنائی ہے اس لیے بنائی ہے کہ آپ میں سے واقعی آپ میں سے کافی ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سر آپ کام سے کام پہلے بتا دیتے ہم اس کا بندوبست کر لیتے بڑے ایسے لوگ ہوتے ہیں LLC بنواتے کام نہیں کرتے کہ کوئی پیمنٹ آئی گی تو ہم پھر کام کریں گے لیکن اب ایسا نہیں ہے کہ اگر LLC بنائی ہے بزنس نہیں کر رہے پیمنٹ نہیں ہے تو LLC کو آپ منٹینی نہیں کرو گے آپ دیکھو کہ جو بھی نورڈس آتا اس کو سیریس آپ نے لینا ہے اگر آپ نے اس کو کانٹینیو کرنا ہے تو اگر آپ کانٹینیو نہیں کرنا چاہتے LLC بنانے کے بعد تو پھر گولی ماریں کوئی ضرورت نہیں ہے رینیو کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نیلے ریٹرن رپورٹ سبمنٹ کروانے کی اوکی ہو گیا تو یہ ڈیٹ آپ کو نظر آ رہی ہے فرس جنوری اب تو جنوری گزر گیا فیبری مارچ جا رہا ہے اپرل ایک مہینہ آپ کے پاس ہے ایک سوٹھتیس ڈولر اور اوپر جو اکاؤنٹن شارج کرے گا وہ ایک ممولی سی اماؤنٹ ہوتی ہے سربس چارجز کے نام پہ اگر مزید کوئی بھی سوال ہے اس چیز سے ریلیٹڈ آپ پوچھ سکتے ہیں میں اس کے اوپر آپ کو آنسر کروں گا اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ